بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں Welcome to my یوٹیوب چینل یہ ہمارا نیو سیشن جو ہے اس کا دوسرا لیکچر ہے لیکچر نمبر ون میں میں نے آپ کو اس سیشن کے والے سے کورس اوٹلین کل میں نے آپ کو بتا دی تھی اور یہ بھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا تھا کہ یہ جو میرا سیشن ہے یہ سیشن خاص طور پر ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی سیٹوں کے لیے لیکچرر ایڈوکیشن کے لیے سسٹنٹ ایڈوکیشن فیسر کے لیے اور ٹی جی ٹی یعنی کہ ٹرین گریجوٹ ٹیچرز کے والے سے جو ایف پی ایسی اور پی پی ایسی میں سیٹیں آتی ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کیٹیگوری کلی بتا دیا تھا کہ یہ جو میرا سیشن ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے والے سے سندھ ہے کے پی کے ہے بلوستان ہے پنجاب ہے ارزائیت کشمیر ہے گلکیت بلتستان ہے جہاں کہیں بھی ہیں آپ سبھی کے لیے ایکولی بینیفیشل ہے اور ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی سیٹوں کے والے سے خاص طور پر یہ ہمارا جونا سپیشل جو سیشن ہے تو کل میں نے آپ کو کورس آرلائن بتا دی تھی تو کورس آرلائن کے مطابق میں نے بہت سے بچوں سے یہ بہت سے بچے میرے جونا میسج کر رہے تھے ویڈس اپ گروپ میں آپ کو پتا ہے ویڈس اپ گروپ میں ہم یہ سارے میں نے نوٹس میں بھیجنے ہوتے ہیں جو بہت سے بچے مجھے جونا ویڈس اپ کر رہے تھے کہ سر پیڈا گو جس میں آپ نے شامل نہیں کی یہ جو ہمارے جو آپ نے کورس آرلائن بتائی ہے تو یہ پیڈا گو جی کے جو ٹاپک ہوتا ہے یہ ہمارا ٹیچنگ میتھرز میں شامل ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹن ٹاپک یہ ہوتا ہے پیڈا گو جی اور ٹیکسانومی کے والے سے تو بچے پریشان ہو رہے تھے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ سب سے پہلے جو نا یہ پیڈا گو جی ٹیکسانومی کو ہم کور کر لیں پہلے تو دو لیکچر میں انشاءاللہ تلہ اس کو کور کر لیں گے کیونکہ آپ کے پاس دو ٹیکسانومیز ہیں نمبر ون آپ کے پاس بلوم ٹیکسانومی ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس سوالو ٹیکسانومی ہے تو آج ہم بلوم ٹیکسانومی کو انشاءاللہ تلہ سارا کمپلیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے چلتی ہیں جی آپ کو میں نے صرف دو یا تین منٹ میں آپ نے گھوڑ سے یہ دیکھ لینا ہے صرف سمجھ یہ لینا ہے کہ آپ کو کوئیسن کون کون سا آنا ہے ٹیک ہے اور جو کون کون سی کوئیسن آپ کے آلیڈے آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو کوئیسن آئے گا آپ کو آئے گا پیڈا گوژی اور اینڈرہ گوژی کے والے سے ٹیک ہے پیڈا گوژی کیا ہوتی ہے اور اینڈرہ گوژی کیا ہوتی ہے ٹیک ہے پیڈا گوژی جو ہے نا جی پیڈا گوژی ہے بچوں کو پڑھانا بچوں کو پڑھانا پیڈا گوژی ہے اور اینڈرہ گوژی ہے اڈرڈس کو پڑھانا اڈرڈس لرننگ ٹھیک ہے جو بڑھوں کو پڑھانا وہ کہا جی انڈرہ گو جی ہے باقی آپ اس کو پڑھیں گے نشاء اللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں سمجھا جائیں گے صرف یہاں پہ میں نے آپ کو یہ چیزیں جائیں نوٹس آسانی سانیس میں جو آپ کے مین ورڈز اس کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی یہ نوٹس آپ کے پاس آئیں گے نشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھا جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ نے چلتے ہوئے سمجھ لیں کہ یہ سیڑھیاں ہیں آپ نے کسی چھت پر چڑھنا ہے تو وہ کون سا یا اس کو سڑک سمجھ لیں کہ کون سی سڑک سے ہوتے ہوئے آپ نے کسی ریسٹینیشن پر جانا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جو ایڈکیشنل گولز اور ایڈکٹیوز کو اشیو کرنے کے لیے جو بھی آپ میتھرڈز جو یوز کرتے ہیں وہ ہماری ٹیکسانومی ہوتی ہے اور نیکس آتی ہے جی بلوم ٹیکسانومی بلوم ٹیکسانومی کے والے سے آپ کے پانچے کوئیشن بنتے ہیں اور بار بار یہی کوئیشن آپ کے پیپر میں آتے ہیں ریپیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بلوم ٹیکسانومی اور سولو ٹیکسانومی کے والے ہی کوئیشن ہوتے ہیں یا آپ کے مفت کے نمبر ہوتے ہیں صرف یہ پانچے کوئیشن ہے اس سے باہر کبھی پیپر میں کوئیشن نہیں آیا امریکن تھا Year приход علیہ وسلم سب سے پہلے دومین ہے جی کوگنیٹیو ڈومین افیکٹیو ڈومین اور سائکو موٹر ڈومین یہ تین ڈومین اب ان تینوں ڈومین میں سے لازمی قویشن بڑھنا ہے لازمی قویشن سو فیصد قویشن بننا ہی بننا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کوگنیٹو ڈومین کوگنیٹو ڈومین کے بارے پوچھ لیتا ہے جی ایسی ڈومین جو آپ کی نالج بیسٹ ہے جو نالج کے والے سے جو پوچھا جاتا ہے جی اکڈیمی کے والے سے جو پوچھ لیتا ہے وہ کونسی ڈومین ہے وہ آپ کی جی کوگنیٹو ڈومین ہے پھر وہ پوچھ رہتے ہیں ایٹیچوڈز کوئی رہا ٹھیک ہے ایٹیچوڈ جو نا بہیویر وغیرہ کونسی ڈومین ڈیل کرتی ہے وہ ہماری جو نا افیکٹی ڈومین ہے اور اس کے بعد سائکو موٹر ڈومین ہے سائکو موٹر ڈومین ہے جو آپ کی سکیلز وغیرہ جو فیزیکل فینامینا اس کو ڈیل کرتی وہ آپ کے سائکو موٹر ڈومین ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے یہ تین ڈومین کو بار بار پوچھے گا کہ نالج کے والے سے علم کے والے سے ایک ڈامنگ کے والے سے جو چیزیں ہیں جس کو ڈیل کرے گی وہ ہماری ہوگئے جی کوگنیٹو ڈومین اور جو جو انا بہیوئر کے والے سے اٹیچوڈ کے والے سے جو کرے گی ٹھیک ہے جی لائکنگ ڈس لائکنگ کے والے سے لاب کے والے سے ہیٹ کے والے سے وہ ہمارا ہوگا جی افیکٹیو ڈومین اور سائکو موٹر ڈومین ہے آپ کی جو سکیل کے والے سے آپ کا جو فیزیکل فینامینا ہے ہاتھ سے پاؤں سے مین کے فیزیکل چیزیں جو کے والے سے جو ہوگی وہ ہماری سائکو موٹر ڈومین کے یہی کوئیسن پوچھ رہتے ہیں اس کے بعد ایک اور کوئیسن پوچھ لیتا ہے جی جو لیولز پوچھ لیتا ہے ان کا اگنیٹیو ڈومین کے کدھرے لیول ہیں وہ آپ کے پاس چھے لیول ہیں جی افیکٹیو کے پانچ اور سائکو موٹر کے بھی چھے ہیں چھے پانچ اور چھے کے سیٹ آپ یاد کرنے باقی ان کے صرف نمبر یاد کرنے اور کسی میں کسی کسی کا پوچھ پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنیٹیو ڈومین کے جو لیولز یہ آپ نے ضروری یاد کرنے ہوتے ہیں اس کے جو آپ نے اس کو ترتیب سے یاد کرنا knowledge comprehension application analysis synthesis evaluation ٹھیک ہے آپ کے چھے کے چھے اس کے اوپر سے نیچے کی طرف یہ پوچھ لیتا ہے جی پہلا لیول کونس ہے knowledge یا دوسرا لیول کونس ہے comprehension یا پوچھ لیتا ہے تیسرا کونس ہے یا تیسے کے بعد کونس ہے یا پوچھ لیتا ہے نیلسی سے پہلے کونس ہے نیلسی کے بعد کونس ہے اس کو آپ نے صرف ترتیب سے یاد کر لینا اس کے بعد پوچھ لیتا ہے جی ریوائز بلوم ٹیکسانومی میں اس میں چینج کیا کیا تھا جو لارن اینڈرسن نے اس میں چینج کیا کیا تھا چینج یہ کیا تھا جتنے بھی اس کے دومین تھے اس نے یہ پوچھ لیتا ہے کہ جو لارن اینڈرسن نے ریوائز کیا تھا جو بلوم ٹیکسانومی کو تو اس نے کونسی دومین کو چھیڑا تھا اس نے صرف اس کی کگنیٹو دومین کو چھیڑا تھا باکی ساری ویسی ویسی رکھی اس نے کگنیٹو دومین کو چھیڑا تھا اور کگنیٹو دومین کو اس نے کیا کیا تھا جو اس کے لیول تھے چھے وہ اس نے لکھا تھا جی ناؤنز کے ویلیویشن سینسی انیلسز یہ نام ہے تو بلوم نے ناؤنز رکھے تھے لیکن اس نے ختم کار اس کو ورپ میں چین کر دیئے تھا ورپ میں چین کر دیئے فیل اس نے نام رکھ دیئے ٹھیک ہے ویلیویشن کا نام اس نے ایویلیویٹن رکھ دیئے تھا اور سینسی کا نام کریٹنگ رکھ دیئے تھا انیلسز کا نیلیویزن رکھ دیئے تھا اپلیکیشن کا پلائنگ رکھ دیئے تھا کمپری اینجن کا انڈرسٹینڈنگ رکھ دیئے تھا اور نالیج کا ریمیمبرنگ رکھ دیئے تھا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا اور یہ سینسی ویلیویویویشن کو اس نے اپس میں انٹرچینج بھی کر دیا تھا ٹھیک ہے اس نے جو بلوم تھا بلوم نے سب سے انڈ پہ ویلیویشن رکھا تھا لیکن جو ہے نا جی یہ جو انڈرسن اس کا شکرد ریوائز کیا تھا اس نے انڈرسٹینڈ کو انڈر پہ لے گیا اس کو نام چینج کر رکھا تھا کریٹنگ ٹھیک ہے جی سمجھ جا گیا یہاں پوچھ لے گا اس نے انیلسٹیز کا نام کیا رکھا تھا اپلیکیشن کا نام ریوائز ہونے کے بعد کیا رکھا گیا یہ پوچھ لے سکتا یا وہ پوچھ سکتا کہ کون سے لیول دو اس نے ترتیب کو چھڑھا تھا ایویلویشن اور سینٹسیز کو آخر پہ لے گیا تھا باقی سارے چیزیں وہی ہیں ایفیکٹیو ڈومین اس کے بھی پانچ لیول صرف اس کا نام یاد کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر بھی کام چل جائے گا سائیکو موٹر ڈومین اس کے بھی آپ کے چھے لیول ہیں ٹھیک نام یاد کرنے تو کام چل سکتا اس میں ایسا کوئی ایشو اللہ آپ کا مشکل آپ کو نہیں لگے گا ہر دفعہ کا پیپر کور ہوتا جائے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ